السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی ناظرین آج ہم بات کریں گے مسعود الرامان عثمانی صاحب کے بارے میں مسعود الرامان عثمانی صاحب کو پانچ جنوری دوہزر چوبیس کو شہید کر دیا گیا آپ ایک پاکستانی اسلامی سکالر تھے جنہوں نے اپنی موت تک سنی علماء کانسر اور اہل سنت والجماعت کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹی کے طور پر خدمات انجام دیں انہیں پانچ جنوری دوہزر چوبیس کو اسلام آباد میں ایک نامعلوم شخص نے گولی مار دی وہ اسلامی نظریاتی کانسل کے رکن بھی رہے جو حکومت پاکستان کی ایک آئینی تنظیم ہے عثمانی صاحب کو اپریل دوہزر اٹھارہ میں تھانہ قرال کے علاقے شریف آباد سے نامعلوم افراد نے گرفتار کیا تھا ان کی گمشدگی کے بعد ان کے حامیوں نے اسلام آباد ایکسپریس وے کو بلاک کر دیا تھا ناظرین مولا مسود رمان عثمانی صاحب تحجت گزار سادہ طبیعت کے مالک انسان تھے آپ کو جب بھی سیکرٹی کے مطالق کہا جاتا تو آپ کہتے کہ میرا جو وظیفہ ہے اس سے میں جزوی ضروریات پوری کرتا ہوں نہ کہ میں سیکرٹی کا بندبست کر سکتا ہوں مسود رمان عثمانی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر ویگنوں پہ موٹر سائیکل پہ اور عام گاڑیوں پہ سفر کر کے دور دراز علاقوں میں جاتے اور وہاں خطابات فرماتے اور جماعت کے حوالے سے کام کرتے آپ ایک انتہائی مخلص مدبر اور حمدرد انسان تھے آپ کو ثانی عاظم تارک بھی کہا جاتا تھا بگر افسوس کہ مولنا کو بڑی بدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا مولنا کی وفات کے موقع پر پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کی جنازے میں شرکت کی اور تمام مرکزی قیادت بھی وہاں موجود تھی مولنا علامہ منل دھنوی صاحب کی اقتدام میں نمازی جنازہ ادا کیا گیا وفات کے موقع پر مولنا معاوی آزم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بابا کی نشانی تھے آپ میرے بابا کی تصویر تھے آپ کی میرے بابا سے ملکات ہوگی تو میرے بابا کو بتا دینا کہ آزم تارک کا بیٹا سیٹ کے لیے نہیں صدیق اکبر کے لیے کھڑا ہے موسیقی موسیقی موسیقی